لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہونے کے قرآن سے بہت طرح سے لوگ دکھ اٹھاتے رہتے ہیں تو میں کہہ رہا تھا شیمپو کرنے کا بھی آپ کو طریقہ بتا دیا دانت صاف کرنے کا بھی طریقہ بتا دیا آپ سابون لگاتے ہیں روز سابون لگانے کی ضرورت ہے میں کہتا ہوں بہت زیادہ جہاں پر پسینہ آتا ہے مان لیجی بغل میں بہت زیادہ پسینہ آتا ہے یا شریر میں جہاں زیادہ پسینہ آتے ہیں پورے شریر پر سبتہ میں ایک بار سابون لگائیے سنان کر کے دولیے سے شریر کو پوچھئے یہ ہے زیادہ اچھا طریقہ اور پھر وہ سابون بھی آپ کا نیچرال ہو تو بیسٹ ہے جیسے ملتانی ویٹی کا اپنے سابون بنا رکھا ہے موگرہ کا سابون بنا رکھا ہے جن کی سکین سنسٹی ہوتی ہے ان کو کبھی بھی یہ دو طرح کے سابون ہوتے ہیں ایک جس میں بہت زیادہ تیل کنس ہوتا ہے جیسے ایٹی پرسنٹ تو اس میں ناریل کا تیل ہوتا ہے جو لگ بھگر آپ کو ہم دیتے ہیں یہ موگرہ منٹ تلسی ایکوا فریش یہ جو ٹرانسپیرنٹ اس کے بعد دوسرا جو ہے سیمی ٹرانسپیرنٹ ہے پھر یہ جو ملتانی مٹی آ دی ہیں پھر ایلویرہ نیم پنچگویہ حلدی چندر جن کی سکین بہت ڈرائی رہتی ہے ان کو تو یہ موگرہ جن کی ڈرائی سکین ہے بہت زیادہ جن کو ریسےز ہوتے ہیں خاج خوجلی بہت ہوتی ہے ان کو تو موگرہ منٹ تلسی اور کیشر چندن جو ٹرانسپیرنٹ اور سیمی ٹرانسپیرنٹ ہیں سابون ان کا پریوک کرنا چاہیے ملتانی مٹی کا پریوک کرنا چاہیے ملتانی مٹی والا جو سابون اور فیشواسز میں فیشواسز بھی آپ کو جو جو الگ الگ ہم نے بنائی ہے آپ کے لئے سندرے سے لے کر کے نیم دولسی سے لے کر کے الگ الگ پرکار کے فیشواسز انہی کا پریوک کیجئے اور تھوڑی ماترہ میں پریوک کیجئے زیادہ نہیں سنان کے لئے میں نے کہا کہ ایسے کچھ بھی سابون اٹھایا اور لگا لیا یہ ٹھیک نہیں ہے یہ باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں ان کا اثر بہت گیرہ ہوتا ہے تو ایسے آپ اپنے سابون کا بھی خیال رکھیں کہ کون ساب سابون لگا رہے ہیں شیمپو کا خیال رکھیں ٹوٹھ پیسٹ کا خیال رکھیں کون سے آپ موشترائیجنگ یا بوڈی لوشن کیا پریوک کر رہے ہیں کریم آدھی اس کا بہت خیال چاہیے ایسے کچھ بھی اٹھا کے نہیں لگانے چاہیے نئے نئے ایکسپرومنٹ نہیں کرنے چاہیے تو موشترائیجنگ کے لئے کریم آدھی کے لئے ہم نے پوری وکلپ دے بھی ہیں چاہیے وہ ایلویرہ موشترائیجنگ ہے دوسرے موشترائیجرس ہیں بوڈی لوچنس ہیں پھر بیوٹی کریم ہے انٹی رنگل کریم ہے سون کانتی ہے انٹی ایجنگ ہے اور جن کو بہت زیادہ سکین آدھی پھٹتی رہتی ہے اس کے لئے بہت سیف ہے اور جن کے ہاتھوں میں پیروں میں بہت ایسے دراریں سے پڑ جاتی ہیں اس کے لئے تو ہم نے بہت جبادہ سے بنا رکھا کریک ہی اور میں سب سے اچھا کہوں گا ایلویرہ جیل پورے شریر میں کہیں پر بھی سکین کی کوئی بھی پروبلم ہے یہاں تک کی میں نے دیکھا کئی بار ابھی جیسے دو تین دن پہلے گنگا جی میں سنان کر رہا تھا میں یہاں سے یہ پورا کٹ گیا تھا تو میں نے ایلویرہ جیل لگایا دن میں دو تین بار لگا لیا ایک ہی دن میں ٹھیک ہو گیا اور بھی میں نے دیکھا دو تین بار کہیں میرے ہاتھ میں چوٹ لگی کہیں پیر میں چوٹ لگی ایلویرہ جیل لگا لیا تو کسی بھی پرکار کے کہیں شریر میں کٹ پھٹ جاتا ہے کسی بھی پرکار سے شریر میں ریسے خجلی ہوتی ہے جیسے گرمی کے اندر خاص کر کے پسینہ بہت آتا ہے اور ہم لوگ جیسے لنگوٹ بانتے ہیں یا آپ لوگ جانگیا پہنتے ہو اس میں بھی یہاں دونوں جنگوں کے بیچ میں خجلی ہوتی ہے اور وہاں کسی کسی کو تو پک جاتا ہے کھون سا نکرنے لگتا ہے ایلویرہ جل لگا لیجی کہیں پر بھی جیسے کہیں کسی کو ریسے ہو جاتے ہیں شریر میں کہیں پر بھی پیٹ میں پیٹ میں میں نے تو سینکڑوں بار یہ خود پر بھی پریوکیا اور پیمپلس جیسے میری پت پرکرتی انے سے جیسے پیمپلس بہت ہوتی تھے اب تو سبتہ میں ایک دو بار ایسے ہی میں ایلویرہ جل لگا لیتا ہوں تو پیمپلس نکلنے ہی بند ہو گئے ایسی ہی لگا لیتا ہوں تو آپ لگاتے رہیں گے تو ایسی ہی نہیں ہوگے خیص کر کے یہ جو 12-15 سال سے لے کر پچیس سال کے بیچ میں آپ بچوں کو روز ایلویرہ جل لگائیے تو ان کو ہی پیمپلس سنان سنان کتنی دیر کرنا چاہیے بہت جلدی میں ہیں تو ایک دو منٹ کا سنان کر لیجئے باقی سنان کرنے سے بھوک اچھی لگتی سنان کرنے سے تھکان پوری دور ہو جاتی سنان کرنے سے ڈپریشن بھی دور ہوتا ہے سنان جو ہے وہ کھالی پسینہ آ جاتا ہے یا شریر میں سے بدبو آتی اس کو کلین کرنے کے لیے نہیں ہے سنان اپنے آپ میں ایک چکتسہ ہے پراکرتک چکتسہ میں تو الگ الگ پرکار کے سنان کرا کر کے ہی کافی روگوں کو دور کرتے ہیں اس میں کٹی سنان کرتے ہیں الگ الگ پرکار کے پھر سنان کی پرکریائیں ہیں تو سنان جو ہے ایبریج یدی آپ پانچ سے دس منٹ کرتے ہیں خاص کر کے جن کی پتہ کی پرکرتی ہے جن کو بھوک کم لگتی ہے اور جن کو سکن کے بہت پروبلمز ہیں ان کو تھوڑا سا سنان میں سمیہ دینا چاہیے اور جن کی سکن بہت خراب رہتی ہم یوگا گرام میں تو ان کو پہلے مٹی کا لیپ کرواتے ہیں مٹی کا ایک پورا بنا رکھا ہے تاراب بنا رکھا ہے اور اس کے بعد سنان کرنے سے تو چمڑی کا رنگ بہت اچھا نکھر کر کے آتا ہے ایسے بھی جن کو سورائی سی یا بہت زیادہ الگ الگ پرکار کے ایکزیما آدھی کی سمسیہ رہتی ہے سکن بہت ہی خراب رہتی ہے ہاتھوں کی پیروں کی پیٹ کی پوری شریر کی کسی کے پیٹ پیٹ پورا بھر جاتی ہے ایسے ایکزیما یا سورائی سی سادی سے تو الیویرہ نیم حلدی الیویرہ تاجہ لے لیا ایسے پتے اس میں تو گدھانی پورا پتہ پورا پتہ کرش کر دے مکسی میں اسے الیویرہ نیم اور کچھی حلدی اس میں تھوڑا ناریل کا تیل ڈال سکتے ایک چمچ اور اس میں بہت جبردست ہوتا ہے ایک اس میں مٹی جو دیمک ہوتی ہے وہ ایسے کھٹا کر کر کے اوپر ایک ایسا والمی کی جیسا بنا دیتی ہیں اس کو کہتے ہیں کہ ایسے ریشی منی تب کرتے تھے ورشوں ورشوں تب ان کی بھی چاروں طرف ایسے اکھٹی ہو جاتی تھی تو ایسی مٹی ہوتی ہے تو سب سے اچھی ہوتی ہے سکین کے لیے خیل یہ تو الگ بات ہو گئی سامان نیتہ ہمیں کہہ رہا تھا آپ سے سنان میں بھی تھوڑا سمیل لگانا چاہیے اور جن کی چمڑی بہت رکش رہتی ہے ان کو سنان کے بار تھوڑا ایسا جدی بادام روگن ناریل کا تیل یا گائے کا گھی لگا لیتے ہیں یا الیورا جیل لگا لیتے ہیں تو بہت اچھا رہتا ہے تو یہ آپ کی دنچریہ ہوگی صبح صبح کی اور پھر یوگا بھی سنان آدھی کر کے پھر آپ ناستہ کرتے ہیں چلئے اب ناستہ کیوں نہیں کرنا چاہیے روج ناستے میں میں پانچ سات وکل بتا رہا ہوں جیسے ایک دن آپ نے انکریت لیا انکریت لے لیا اور اس کے ساتھ آپ نے دہی لے لیا انکریت کے ساتھ دودھ نہیں لیتے گھر انکریت ہی لے لیا پریابت ہے کسی دن آپ نے لوکی کا جوسی پی لیا پریابت ہے میں تو جیسے صبح صبح لوکی کا جوس اور تھوڑی دیر پہلے جیسے میں نے پیا گلوئی کا کارہ اور اس کے پانچ سات منٹ دس منٹ بعد لوکی کا جوس پی لیا بس یا کبھی کبھی جلدی ہے تو لوکی کا جوس پہلے گلوئی کا کارہ پیا اور اس کے دو پانچ منٹ بعد لوکی کا جوس پی لیا بس ہو گیا ناستہ اب آپ الگ چیزوں کا ناستہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک دن آپ جو ہے انکوری دلیا ہے ایک دن آپ جو کا دلیا لیجی جو کا دلیا آرو کے لئے بہت اچھا ہے بار لے اس کو انگریجی میں بولتے یا سنسکرٹ میں بولتے پتنجلی کا پشتار دلیا آتا اس میں گیہ باجرہ مونگ چاول اور اس کا آپ سیون کر سکتے پھر ایک دن آپ نے پوہ لے لیا ایک دن کوئی ایڈلی کھاتا تو ایک دن ایڈلی کھا لیا کسی کو پرانٹھے کھانے 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 تو ایک دن پرانٹھے بے کھا لیجے لیکن ساتھ کے ساتھ دن مت کھائی پھر چینج کے لیے آپ نے کسی دن کیول فروٹ کھا لیا ویسے میں دیکھا کچھ لوگ کیول نازتے میں فروٹ سی لیتے انکوری تھی پکابا نہیں کھاتے لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سا چینج کر کے لیجی کسی دن نازتے میں آپ نے کھاری دہی لے لیا دہی کسی کو اکیلا انکور نہیں پڑتا تو اس میں ہنی ڈال لیا سب سے اچھا ہوتا ہنی یا مدھرم ڈال کر لے لیا نازتہ بہت بھاری نہیں کرنا چاہیے تو نازتے میں ایسے الگ چیز کسی دن آپ نے اوٹس لے لیا اوٹس کیا جو کا ہی ایک دوسرا جائی ہوتی ہے اس سے اوٹس بناتے ہیں تو اوٹس لے لیا الگ پرکار کیے دلی میں نے آپ کو بتائے پوہ بتایا ایڈلی آدھی یا جو ہے ایک دن آپ پناتھا بھی لے سکتے ہو جیادہ نہیں لینا پرانٹھا ایک ہی کھائی اب کسی کو میتھی کا پرانٹھا کسی کو جا ہے آلو کا پرانٹھا کسی کو آلو پیاج کا پرانٹھا کسی کو الگ الگ طرح پرانٹھے پسند ہیں تو دو تیر پرانٹھے کھا لیتے ہیں یہ گڑھ بڑھ ہوتا ہے ایسا نہ کرے کھر کوئی صبح صبح چونکہ رات کو دہی چھانچ ورودہ میں آتا ہے دودھ کے ساتھ کوئی بھی نمک والی چیز یہ ورودہ میں آتی ہیں اور دودھ کے ساتھ کھیرہ دودھ کے ساتھ ٹرماتر کوئی بھی کھٹے پھل دودھ کے ساتھ خربو جات تربو جائے ورودہ میں آتا یہ نہیں لینا چاہیے ورودہ تو سہت کے لئے بہت ہی خدر راکھ ہے اور جیسے شام کو آپ نے ساتھ یا آٹھ بجے کھانا کھایا تو ایک گھنٹے بعد پھر آپ دودھ لے سکتے ہیں تو اس دودھ کھانے کے ساتھ نہیں لینا چاہیے کھیر اور رائتہ ایک ساتھ نہیں کھانا چاہیے ایک چمچ کھیر نہیں کھا سکتے ایسے سنسکار بن گئے ایسے ابھیانس ہو گئے تو کھر آپ کو میں کہہ رہا تھا کچھ چیزوں کا دھیان رکھنے چاہیے ناس تابی ایک جیسا نہیں لینا چاہیے دالیں ایک جیسی نہیں کھانے چاہیے کھیں ارہر کھانے 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 جیسے آناز کھاتے ہیں ایسے الگ بدل بدل کھانے چاہیے مکس دال ہم کھاتے ہیں اچھا ہے اور دالیں چھلکے والی کھانے چاہیے کبھی کبھی دھولیوی دال کھالی تو الگ بات ہے روز دھولیوی دال نہیں کھانے چاہیے کھل اب ناستے کے بات ناستہ کھانا کوئی بھی کھائیں ناستہ کھانا دیرے دیرے کھانا چاہیے اس کے آدھا ایک گھنٹے بعد پانی پینا چاہیے توڑنٹ بات نہیں پینا چاہیے پانی اور پانی کی ماترہ بھی میں نے بتا دی ہے کھانے کی ماترہ بھی بتا دی ہے کہ ایک حصہ کھانے سے ایک حصہ وائیو سے ایک حصہ پانی سے بارہ بجے سے ایک بجے اب یہ بات چھوٹی سی ہے لیکن بڑی گہری ہے کچھ مہاپرشوں نے اس نیم کو نبھایا ہے ہم نے بہت بڑے لوگوں سے سنا اور ان کی سو 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 سال کی ہم نے زندگی بھی دیکھی ہیں اور آئرویت کا نیم ہے سمیہ پر کھانا کھانا ہم نے ایسے بہت سے مہاپرشوں کے بارے میں پڑھا ہے ہمارے پجے سوامی سو 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 ننجی مہاراج ہمارے اور بھی پجے سو سو من ننجی مہاراج ایسے بہت سنیاسیوں میں جانتا ہوں جو سمیہ پر ہی کھاتے تھے اس میں پوری طریق سو سو نیمیت 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 سماج میں زیادہ سیو آدھ کاری ہونے پر پوری زندگی ہماری تواندولونوں میں بیتی ہے اس بجے سے کافی کچھ بیوستیت رکھتے ہیں لیکن پھر بھی تھوڑی دکت آ جاتی ہے سیکڑو کاری سر پر ہوتے ہیں پورے دیش میں چلتی رہتی ہیں اس مجھے سے تھوڑا سا آگے پیچھے ہوتا لیکن کوشش کہ آپ بارہ بجے کھانا کھاتے ہیں تو بارہ بجے کھائیے میں ایسے کچھ گریستوں کو بھی دیکھا سمیہ پر سونا سمیہ پر جاگ سمیہ پر کھانا مجھے بہت لوگوں کا ایسا سمان ہے جنہوں نے مجھے بتائے کہ گھڑی دیکھ کر ہمارے لکھنوں میں رینو بہن ہیں انہوں نے کہ ہمارے ایک ریلیٹیو ہیں وہ گھڑی دیکھ کر کھانا کھاتے ہیں گھڑی دیکھ کر برش کر گھڑی دیکھ کر سنان کر گھڑی دیک کر کھ ان کا سب fix ہے سوتے اور جاگتے ہر چیز کا ایک fix time ایسا discipline life life management جس کو میں کہہ رہا تھا دن چریہ جیون پر بندن دن چریہ بولو لائف سٹائل بولو یا لائف مینجمن جیون پر بندن بولو ایک ہی بات ہے کھر کھانے کا سمیہ سنشت ہو یہ بہت ضرور ہے اس پورا لائف کا ایک سائیکل ہے اس کے اکوڈنگ پھر لائف چلتی ہے یہ سردی اور گرمی میں تھوڑا چینج ہو جاتا ہے جیسے سوریہ اوڈا اور آست کا بھی سمیہ چینج ہوتا اس کے اکوڈنگ آپ چینج کر سکتے ہیں تو آپ کے کھانے کا سمیہ کھانے کی نسرگ کے پرکرتی کے جتنے قریب رہوگے اتنے زیادہ سوست رہوگے اب میں دو پہر کے کھانے شام کے کھانے اور کھانے پینے کے بارے میں کچھ مہت پون باتیں بتا رہا دیکھیں نمک کم سے کم کھائیں دو گرام سے زیادہ نمک نہ گھی ایک دو چمت سے زیادہ گھی نہ ہو جو پہلوان ان کے لئے نیم نہیں وہ تو سو دو سو ڈہی ڈہی سو گرام مکھ نہ دی کھاتے ہوں اس کے لئے نمک میدہ اور چینی ان کو اچھا نہیں مانا جاتا ہے صحت کے لئے اس لئے جتنا ہو سکے ان کو آوائٹ کیجئے اور نہ گڑ شکر یا مدھرم یہ آپ کے چینی کی وکرپ ہے نمک کا وکرپ سندھ نمک ہے اور میدہ تو عوشکتہ ہی نہیں پڑتی تو جتنا موٹا اناج ہو گیا موٹا اناج اور اس کے ساتھ میں فائبر آج کل تو اب یہ فیشن میں آگیا پہلے چھان کر اور میں دیکھتا تھا کہ وہ فائبر تھا پشوں کو ڈال دیتے تھے یہ ٹھیک نہیں اس کے ساتھ ہونا چاہیے ہائی فائبر بران بران یا فائبر یہ اب آپ چھوٹی باتیں بتا دیتا ہوں بہت سی باتیں کیونکہ وقت بہت کم ہے اور بہت سی چیزیں آج مجھے پوری کرنی پھر آگے اور بہت کچھ بتائیں گے معنی ڈال ڈال جو ہے وہ چھلکے والی ہونی چاہیے ایک جیسے نہیں ہونی چاہیے تیل جو ہے سب سے اچھے نیچرل ہوتے ہیں جیسے سرسموں کا تیل کچھے گھانے کا تیل ہوتا ہے مونگ پھلی کا تیل ہوتا ہے نیچرل کی سرینی میں آتا ہے جو نیچرل آئیل بہت سے لوگ بھائرت میں بھی کھاتے ہیں ورجن آلی آئیل اب اس کے وکلپ میں ہم نے کوہلو کے بیل سے یہ سب دگہ اپلک دنے کبھی ہم آردوار جاتے تو وہاں سے لے سکتے ہمارے میگا سٹور سے اب جو ورجن کوالیٹی کا آلی وائل ہے اس سے جیدہ اچھا کوہلو کے بیل سے نکال دیرے 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 کر کے ایک بند کر کے وہ تیل نکال تیل تیل کی وائلیٹی وہ تو امریت ہوتا ہے چھوٹی چیزوں سے کیسا آپ گھی کھاتے ہیں کیسا آپ تیل کھاتے ہیں کیسا میٹھا کھاتے ہیں کیسا آپ سبجیاں کھاتے ہیں یہ آپ بوڑی کا سٹریکچر بنتا ہے کئی ساری چیزیں ایک ساتھ کہہ رہا ہوں تھوڑا تھوڑا وقت دے پاؤں گے تیل ایک جیسے نہیں کوشش کیجئے آپ نیچرل کھائیں پھر فیجیکل ریفائنڈ جیسے سب سے اچھا فیجیکل ریفائنڈ میں رائس برانڈ جس میں سب سے زیادہ پوشک تطو ہوتے ہیں اوریجنال سے لے کر کے جو بہت ہی ضروری تطو ہوتا ہے ہمارے ہارٹ کے لیے ہمارے سکن کے لیے ہمارے بونز کے لیے اور ہمارے لنبی آئیو کے لیے اوریجنال اوریجنال سب سے زیادہ ہوتا ہے رائس کے اندر رائس برانڈ کے اندر تو رائس برانڈ آئل سب سے اچھا ہے اس کے بعد جو ہے آپ کبھی کبھی آپ یہ کھا سکتے ہیں کبھی آپ سن فلاور لے سکتے ہیں پھر کپاسیا کا تیل آتا ہے وہ لے سکتے ہیں نیچرل تیل میں جو ساتھ تیل 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 لوگ بہت کم پریوک کرتے ہیں کس پرانتوں میں پھر بھی پریوک کرتے ہیں مو لیتا ہے تیل مطلب تیل تیل ہوتا ہے آئر بید تیل کا مطلب ہوتا ہے خیر تو آپ سب سے اچھا ہے نیچرل لے پھر اس کے بعد میں سب سے اچھا ہے آپ رائس سپران اوائل لیں پھر فیجیکل ریفائن آپ کو ہم اپلکت کراتے ہیں سویا بین اور سنفلاور اس کا پریوک کر سکتے ہیں تیل ایک جیسے نہ کھائیں اناج جیسے نہ کھائیں بدل بدل کے لئے ملٹی گرین اس کے لئے نو رتن آٹا بھی آپ کو اپلکت کراتے ہیں میسی آٹا بھی آپ کو تیل اناج ساک سبجیاں یہ سب پرتی دن ایک جیسے نہ کھانا چاہیے اب کھانے میں میں نے بار بار سنکت کیا پھر ایک بار کہہ رہا ہوں سلاد اور فل یہ کھانے سے پہلے کھائیں اب یہ چھوٹی سی بات چھوٹی باتیں چبا چبا کر کے کھانا سلاد اور فل پہلے کھانا کھانے کے گھنٹے بعد پانے پینا اور کھانے کے ترنت بعد بھوجران تے وشم واری اور دودھ کے ساتھ نمک نہیں کھانا اور کھانا زیادہ نہیں کھانا ایک حصہ پانی سے ایک حصہ جو آپ کا انا سے ایک حصہ وائیو کے لیے اس طرح سے ایک ویبستہ رہتی ایک حصہ کھانی چھوٹی چیزوں کو دھیان دیتے ہیں تو ہماری زندگی بہت اچھی پیتتی ہے کھانے کے بعد بھجرآسن میں بیٹھنا ایسے کھانے کے بعد ایسی آسن ہوتا ہے کھانے کے بعد سام کو ٹھوڑا ٹہل لینا چاہیے 10-15 منٹ اچھا رہتا بھجرآسن اچھا رہتا ہے کیونکہ بعد میں آپ کو سونا ہی ہوتا ہے لیٹتے سمائے بھائیں کروٹ لیٹتے ہیں تو دیانسوار چلتا ہے بہت جن اچھے سی ڈائیجیسٹ ہو جاتا بھی سونے کا طریقہ بھی ہم بتائیں گے تھوڑا سونے کا طریقہ ہمارا ٹھیک ہونا چاہیے بیٹھنے کا طریقہ سیدھی بیٹھنا چاہیے اور جو ہے اب میں چھے گھنٹا سونے کے لئے ہو گیا ایک گھنٹا دو گھنٹا اپنے پریوار کے ساتھ رہیا کچھ لوگ کیول پریوار کے ساتھ ہی بس ہسی مجاک اور بیٹھ کر کے باتیں کرنا یہ بھی بہت اچھی زندگی نہیں چھے چھے آٹھ آٹھ گھنٹا بس فیملی کے ساتھ ہی رہے جب بہت زیادہ ضرورت ہوتی چھوٹے بچوں کے لئے بڑی عمر میں جب بہت زیادہ ضرورت تو اس کو چھوڑ کر کے ایک دو گھنٹا گھر کی پریوار کی جو بھی انکولتا پرتکولتا سکھ دکھ کسی بھی طرح کی باتیں کیجئے تو ایک دو گھنٹا فیملی کے لئے دیجئے ایک دو گھنٹا اپنے لئے یوگا بھی پرانائیم دھیانہ دی کے باقی آپ چودہ سے سولہ گھنٹا آپ اپنا کام کر سکتے ہو تو یہ ایک لائف سٹائل کے بارے میں میں نے آپ کو بولا ٹائم منیجمنٹ کے بارے جن کاریو کو آپ کو دینا سمیہ تو اس میں بھی آپ کی پرائیٹی ہونی چاہیے میرے پاس میں یہ دن 20 50 100 کام ہے سمیہ کاریو سمیہ سمیہ کاریو سمیہ سمیہ پرکار سمیہ پرکار سمیہ 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 کبھی بھی اتکرمن نہیں کرنا چاہیے ہر جروری تطوے اس کا پارن کریں گے تو آپ کی زندگی بہت اچھی رہے گی تو اب دنچریہ میں مول بات آپ کی سمیہ تو ہو گئی ہے اب ایسے تو بہت سارے تطھے ہیں ان کو پھر رکھیں گے انت میں میں آہار کے ساتھ ندرا کے ساتھ بھرمہ چرے اور ویائیام ان دو تطووں پر تھوڑا سا پرکاش ڈالوں گا بھرمہ چرے کا ارث ہے سیم سیم کا ارث ہے مریادہ مریادہ کا ارث ہے شریر کی ایک مریادہ ہے وستروں کی ایک مریادہ ہے چریتر کی ویچار کی ایک مریادہ ہے سوچ دیکھنے کی سننے کی بولنے ایک مریادہ ہے مریادہ پوروک جیوان 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 یہ بھرمی چیٹے ہے مریادہ پوروک یون سمبند مریادہ پوروک اپنے اندریوں کی جو ساتھوک وشہ شب سپر شروع پر سکند مریادہ پوروک اپنے پانی پاد پائی اوپست پانچ کرمیندری شوتر نیتر توچا گھران اور رسنا اپنے اندریوں کو ساتھوکتہ میں برتنا اپنے کرمیندریوں جیانندریوں سے اپنے من سے ویچار سے بھاو سمویدنوں سے ساتھوکتہ میں برتنا یہ برمی چلی ہے تو ہم مریادہ میں جی مریادہ کا اتھکرمن نہ کریں ہر ایک کاریے کی مریادہ ہے ایک ڈسیپلین ہے اور اُس کا اتھکرمن نہ کریں کبھی جی جہاں تک ویائیام کا پرشن ہے بیس منٹ سے لے کر اور ایک گھنٹے تک ویائیام آسن پرانائیام دھیان کم سے کم ایک گھنٹہ اس میں لگائیں گے تو آپ 6 گھنٹہ اچھے بیتیں گے سونے کے اور پھر 16 سے 18 گھنٹہ سب کاریوں کو اپنے اتردائیتوں کو ٹھیک سے آپ نبھا پائیں گے آپ زیادہ انویٹیو رہیں گے سب پرکار سے آپ اپنے کاریوں کا ٹھیک سے نسب آدن کر پائیں گے تو ایک گھنٹہ یوگ ابھی حس کے لئے اور چھوٹی بہت سی باتیں بچ گئی ان بیٹھیں تو سیدھے بیٹھ کر کام کریں اپنا اور زیادہ تر اپنے کام پر دھیان دیں کون اپنے بارے میں نندست ہوتی کر رہا اس کے اوپر زیادہ دھیان نہ دیں میں تین چیزوں کا ہمیشہ کہتا ہوں کہ دھیان رکھیں کبھی بھی پرماد میں نہ پرشارت میں آتم مگلانی میں جیئے آتم گورو میں جیئے اتپاد اکتہ میں جیئے انتپاد اکتہ میں جیئے انتپاد اکتہ آتم گلانی اور پرماد تین ہمارے بڑے شتروں ان سے بچ کر کے رہے ہمیشہ سمندھوں کے ساتھ میں جیئے سمندھ پوروک جیون کو جیئے سمندھوں کو سب سے سمندھ اور برم سمندھ میں جیئے تو یہ تو بہت اوچی دشتی ہے اس وشہ میں اور پوری چرچہ کریں گے ہمارے سمندھ کیسے ہوں ہمارے آہار ویچار وانے ویوہار سوہ میں اور کیا پر یورت لائیں جیون کے سب سے بڑے تتو کیا ہیں یہ دنچریہ کے علاوہ ان کی اوپر بھی ہم چرچہ کریں گے انت میں ہم سونے کی بات کرتے ہیں سونے میں دو تین طریقے ہیں ایک سیدھ ہی سونے کا طریقہ ہے یہ سواسن آپ ایسے ساکشی بھاو سے اپنے ماتھے کو چہرے کو کسی کسی کو بہت سٹریس میں جینے کا بھیانس ہو سوہا ہو جاتا ہے تو ان کا ماتھا ان کی آنکھیں ان کا چیر ہمیشہ چڑھا رہتا ہے ہمیشہ تناو میں رہتا خیچا رہتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو جن کا اس طرح سے سوہا ہو گیا تو اپنے آپ کو ساکشی بھاو سے دیکھ کر کے ریلیکس کیا کھرے ماتھے کو ہاتھوں کو پیٹ پیٹ کو پیپڑ کو رہدے کو کمار کو پیر پورے پیروں کو ساکشی بھاو سے دیکھا سانسو پرمن کو کھندریت کیا اور بس میں نتیشت بدمکت سوہا سچیدانند سروپات میں اس بھاو میں اس سوہا میں اپنے اس روپ میں اپنے اس بیتر کینی جتا پونتا دیفتہ میں کھو گئے اس ہمیں تو ایسے کچھ سیکنڈ لگتے ہیں سونے میں اور سو جاتے ہیں اس تو یہ سب سے اچھا طریقہ سونے کا سوا سن پھر دوسرا طریقہ ہوتا ہے ایسے کروٹ سے سونا ایسے سوتے تک یہ لگ جاتا ہے آت پری رہتا ایسے سو جاتے کمر سیدھی رہتی ہے یہ سونے کا صحیح طریقہ ہے دو تیسرا کسی کسی کو الٹا سونے کی عادت ہوتی تو الٹے سونے میں ایسے سو سو سکتے ہیں اس طرح سو پیر ہلکا سا موڑا زیادہ نہیں اور ایسے سو سکتے ہیں یہ تو سونے کے صحیح طریقے ہیں باقی جو سونے کے گلے طریقے اس میں سب سے زیادہ ایسے پیر بہت زیادہ موڑ کر سو نا ایک پیر اوپر سے نیچے لا کر سو اس طرح سے سو پورا کمر کا بیلنس بگڑ جاتا ہے بہت چھوٹی سی ہے لیکن بہت مہت اپنے ہمارے سونے کے طریقے ٹھیک ہو لیجے تو آج تھوڑی سی باتیں بتائیے اور بہت سی باتیں شیش ہیں آپ اس طرح سے اپنے گھروں میں پریواروں میں اپنے بچوں کو ایسے سنسکار دیجئے اس طرح سے گھر پریوار میں آدھتیں بنائیے گھر کے لوگ کیسے جیتے ہیں یہ بڑی جمعیداری ماں بہن بیٹیوں کی تو مات آئیں اپنے گھر کی دنچریہ ایسی تیہ کریں گھر میں کیا آئے گا گھر والے کیا کھائیں گے کیسے جیئیں گے گھر میں کونسے مسالے آئیں گے کونسے چاول آئیں گے کونسا آٹ آئے گا کونسا اور کس طرح سے گھر کی دنچریہ رہے گی کب گھر کے لوگ سوتے ہیں کب جاگتے ہیں اس کے اوپر مات وں بہنوں کو بہت جاگر سواسطھ بھیکتی سواسطھ پریوار سواسطھ سماجور سواسطھ راشتر کا سپنا ہمارا پورا ہوگا تب ہمیں ایک سواسطھ بھارت ایک سمرد بھارت ایک سانسکار مہان پرموی بھاوشاری بھارت کا نرمان کر سکے